السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریتے ہوں کہ آج کے دن کا آگاز اتنے خوبصورت موسم اور گرم گرم پانی کے ساتھ نیارو گرم پانی پینے کے بہت سارے فوائد ہیں بہت ہی زیادہ خاص کر ان لوگ کے لیے جو میری طرح ویٹ لوس کرنے کے مشن پہ ہوں اور بچے سو رہے ہیں صبح ہو چکی تھی ان کے بابا شاپ پہ جا چکے ہیں دونوں بہت گھیری نیند میں سو رہے تھے لیکن زوہ میری آوازوں سے اٹھ گئی تھی میرے کام کرنے کی وجہ سے اور آج ہماری طرف بہت سرد یہ کراچی میں بادش کا بھی امکان ہے اس لئے میں ان کے بابا کی جاکٹ پہنی ہوئی ہے مجھے شال پہن کے کوئی کام نہیں ہوتا اور میں آپ کو دکھا دوں کہ چند صبح کے رہے ہیں ہمارا کچھن کس حال میں ہوتا ہے تو بس ہمارا صبح کی تائم کچھن سافت رہا ہوتا ہے میں رات میں کر کر سوتی ہوں کچھ بھی چیز میں رکھ کر گندے برطن نہیں سوتی یہ رات میں ہمارے مہمان آئے تھے ان کے لئے ناشتہ نہیں مانگایا تھا تو اس کے برطن تھے اور یہ بچوں کی چاہے بن گئی تھی اب میں اپنے ناشتہ بنانے رکھ رہی ہوں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اپنے ناشتے کی روٹین اور یہ بچوں کے کےک ریسک ہیں بچے شوق سے کھاتے تو میں نے ان کے بابا سے منگا لیا تھے تو میں اپنے ناشتہ بنانے کے لئے رکھ رہی ہوں تو میں آج بناوں گی اپنے لئے یہ پارج اوٹ میل جو قدلیا جو کہنا چاہیں کہہ لیں جب میں جم جاتی تھی تو وہاں پر جو میری ڈائیٹ تھی تو میں نے وہی ڈائیٹ ابھی تک رکھی ہوئی ہے بیچ میں چھوڑ دی دی کسی نے کسی وجہ سے بڑا میں نے اگین سٹارٹ کریے کچھ مجھنے وسائل کی وجہ سے وہ میں آپ کے ساتھ کسی اور دن بات کروں گی تو یہ اس کے جو ہے یہاں پر بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کن کن لوگوں کے لئے یہاں لکھا ہوا ہے اس کے بنانے کا طریقہ تو یہ کیرز استھما گوٹ فور ڈائیبیٹکس پریونٹ ہر ڈیزیز ایزی تو ڈائیجیسٹ کالیسٹرول فری ہاں جی تو یہ اس کے فلیور ہے میوزلی آپ کو پاتا ہے اس کے اندر نرڈز بھی ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ویٹ پوریج گندوم کا دلیا بران فلیکس اور کارن فلیکس کارن فلیکس بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بران فلیکس ویٹ لوزنگ میں استعمال ہوتا ہے اور یہ مجھے میرے ہزمن کی بہت بری عادت لگتی ہے کہ ماچیز یوز کرنے کے بعد یہاں چھوڑ دینا ہے صبح اپنے لئے پانی گرم کے آگا تو یہی چھوڑ دی اور جوے اب میں اپنے لئے ناشتہ بتانے لگی ہوں تو پہلے میں نے ایک کپ پانی دالا یہاں ایک کپ سے مجھ سے تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا تھا اب میں پیکٹ کھولنے لگی ہوں یہ دیکھیں مجھ سے پیکٹ کھولنی رہا بہت کوشش کری اب ایک ہی حل ہے اس کا اس کے لئے ہمیں جو ہے نا سیزر استعمال کرنی پڑے گی میری یہی عادت ہے کوئی جو مجھ سے نہیں کھولتی آتا میں اس کو پھر کارٹ دیتی ہوں اور شاپر میں اس سے نہیں کھولتی تو میں وہ شاپر پھاری دیتی ہوں اور جائے کس کس کی عادت ہے یہ مجھے بتائیے گا کسی پیکٹ کھولنا اچھے نہیں لگتا اچھا چیز کے کھلنے کے بعد اس میں سے کچھ اس طرح کا پیکٹ نکلے گا اچھا اس کو نا استعمال کرنے سے پہلے نا چن لیا کریں جس طرح دال ساف کرتے ہیں اس طرح اور اس کو واش بھی کر لیا کریں میری یہ یادت ہے میں کچھ بھی استعمال کرنے سے پہلے چنتی ہوں اور واش کرتی ہوں اور جو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سارا ساف کر لیا ہے اچھا آپ لوگ یہ نہیں سوچے گئے یہ پلیٹ گندی ہے میں نے جب اپنے سٹینڈ پر آئل پینٹ کیا تھا تو زامین صاحب نے یہ پلیٹ میں کچھ کھا رہے تھے اور انہوں نے برش لے کے اس پلیٹ پر لگا دیا تھا تھوڑا بہت مجھ سے ساف ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا چلے کوئی گل نہیں اس طرف کر لینا اپنی آرہ بلیک بلیک نشان چلیزے اب چلتے ہیں آگے تو پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی اوٹ میل اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے آٹھ سے پانچ منٹ جب یہ پک جائے گا تو یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ دودھ دالتے ہیں اچھا میں اوٹ میل اپنے 3 ٹیبل سپون لیتی ہوں اپنی ڈائیٹ میں یہاں میں نے چار ٹیبل سپون لیا تھا کیونکہ زوہر اور زامین دونوں میں سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ کھا لیتا ہے اور یہ دیکھیں موسم آج کراچی کا بہت اچھا تھا یہاں کی وینڈو میں کھولے رکھتی تھی بوائل آجوکا ہے ہم میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اچھا میں نے شگر ایٹ نہیں کری تھی کیونکہ ڈائیٹ میں تو پتہ ہے شگر منہ ہوتی ہے تو شگر میں ایٹ نہیں کری میں اس کے جگہ ہنی یوز کر لوں گی آپ چاہیں آپ اس کے جگہ ہنی یوز کر لیں اور جو نرم والے خجور ہوتے ہیں وہ یوز کر لیں اور براؤن شگر یوز کرنا چاہے تو براؤن شگر بھی یوز کر سکتے اور جن کو گوڑ پسند ہے وہ گوڑ ایٹ کر لیں اور کچھوڑ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ من ہوتے ہیں آپ کو جوڑ ایٹ کر لیں اور اس کے علاوہ نٹس وغیرہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ زوہا آگئی یہ بھی ڈائیٹنگ میں میرے ساتھ تو یہ کہہی دی ممہ میرے والے پیالے کی بھی آپ وہ بنائیں پچھر تو میں نے اس کا بھی اپنے ساتھ رکھ لیا اچھا اس میں آپ نٹس بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ختم ہو چکے تھے تو میں نے یوز نہیں کریں نٹس میں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ اکورڈنگ ٹو پورشن اکورڈنگ ٹو ڈائیٹ پورشن جس کو نہیں بتا وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں میں وہ بھی کلیر کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہ زامن دوڑ چکے تھے اور یہ بھی آگئے ہیں میرے پیالے میں اور کہے تھے ممہ میں نے بھی یہ کھانا ہے میں ان دونوں کے لئے چاہ لے کر آئی تھی اور کیک ریسٹ پرینے بھی یہ کھانا ہے تو یہ ہمارا جوئنا بریک فاست تھا ریگلر میرا بریک فاست یہ نہیں ہوتا آلٹرنیٹ ہوتا ہے اچھا جی اگر آپ لوگ کو میری یہ وارننگ ٹوٹین پسند آئی ہو میرا ڈائیٹ جو ناشتہ تھا وہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ